اسلام علیکم ناجرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست اور عوام اور میں ہوں ماریا جدو ناجرین نئی اور پرانی پی ڈی اے میں سیز فائر معاہدہ ٹوٹ گیا مولانا فضل رحمان بلاول بھٹو اور خارجہ ساد رفیق کی ایک دوسرے پر تابر طور حملے اور الزامات اس وقت سامنے آ رہے ہیں مولانا نے بلاول کو اسٹیبلشمنٹ کا سہولتکار قرار دیا جبکہ دوسری جانے بلاول نے جواب میں مولانا فضل رحمان اور نون لی کو حکومت کا سہولتکار قرار دیا ہے اچانک ان سیاستی تلقیوں کی کیا وجوہات ہیں پروگرام میں ناظرین ہم ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ سر ایک طرف جہاں اوپوزیشن آپس میں ہی ایک دوسرے سے علج رہی ہے اور ان کی لڑائیاں نظر آ رہی ہیں وہیں پر دوسری جانے بھکمران جماعت کے ٹوٹنے کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں اور چودری سرور علیم خان اور جہانگیر ترین نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں حیران کن طور پر یہ جو دعوے ہیں ان کے اوپر ایک نئی بحث چھٹ چکی ہے ان میں کتنی صداقت ہے پروگرام میں اس کے اوپر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین مریم نواز گروپ کے ایک آہم راہنوما نے نواز شریف کی واپسی کا ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ نواز شریف ایک سو تیرہ روز کے اندر واپس آ جائیں گے جاویت لطیف نے بڑا دعویٰ کیا ہے اس پر پروگرام میں بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین شہر اقتدار میں وزیراعظم ران خان صاحب اور چودری نصار کی مبینہ ملوقاتوں کا چرچہ اس وقت عام ہو رہا ہے اور چودری نصار کو پی ٹی آئی میں بڑا عہدہ دیے جانے کی خبریں بھی آ رہی ہیں زور پکڑتی جاری ہیں ان میں کتنی صداقت ہے یہ خبریں کتنی درست ہیں اس پر بھی بات کریں گے ناظرین پروگرام کے آخر میں بات کریں گے تاریخ رقم کیوں نہ ہو سکی سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلی خاتون جج کے تقرر کا معاہدہ معاملہ کیوں ٹائے ہوا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اس کے اوپر پروگرام میں بات کریں گے ناظرین میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں صحافی صدیق جان اور صحافی تجیاکار دیل وڑائچ صدیق پروگرام کا آغاز میں آپ سے کروں گی کچھ تنہ پہلے آپ نے خبر بھی دی تھی کہ ایک نیا دھڑا بنتا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے اندر تیسرا دھڑا غالباً لیکن اب جو ایک پرانی پی ڈی ایم تھی جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی بھی موجود تھی پھر ایک نئی پی ڈی ایم بنی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی غائب تھی اب ان دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر تابڑ تول حملے شروع کر دی ہیں یہ ایک دم سے جو سیاسی تلخیاں زور پکڑتی جارہی ہیں ان کے کیا وجوہات ہیں دیکھیں ماریہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگوں کے آج سے الیکشن مہم کا آغاز ہو گیا ہے آج وہ پہلا دن تھا جب اس طرح سے کھل کر ایج دوسرے کے پر عزمات لگائے گئے ہیں اور آپ نے بلکل درست کہا کہ سیز پائر تھا مولانا فضل رمان نے کہا تھا کہ ہم نے یہ تیہ کیا کہ ہم پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات نہیں کریں گے لیکن ہوا کیا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مولانا فضل رمان ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں بہت سخت باتیں کہہ دیں بلاول کے متعلق اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول نے بھی مریم نواز اور مولانا فضل رمان کے بارے میں بڑی سخت باتیں کہیں ہیں تو اسی طرح سے آپ نے انٹرو میں یہ بھی بتا دیا کہ حکمان جماعت میں گروپنگ اور یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ تلخی شروع ہوئی ہے اب یہ تلخی دن بدن بڑھے گی اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری آج کل پنجاب کے وزٹ پر ہیں پنجاب کے دورے پر ہیں جب وہ پنجاب کے دورے پر ہیں تو ظاہر ہے وہ پنجاب میں نولی کے خلاف بھی بیانات دیں گے اور وہ نولی کے خلاف بیانات دیں گے تو وہ یہاں پہ ایک کوئی اپنی سپیس بنانے میں کمیاب ہوں گے کیونکہ یہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں بلاول صرف اگر پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کریں گے جو پی مینر کو ٹارگٹ کریں گے اس کو زیادہ اپورٹنس ظاہر ہے دی جائے گی اس پہ بہت زیادہ کبری جو گی اس پہ بہت زیادہ بات ہوگی کیونکہ ظاہر ہے یہ جماعتیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہی اور ایک دوسرے کی قربت اور محبت کے دعویے کرتے رہی میں خلاف بنیل وڑائی صاحب سے اس پہ بات کر لیں تو میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ خلاف بیانات کیا دیں گے بلکل دیل آپ کو جانے باؤں گی یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو اب یہ کوئی انٹرسٹ کی جنگ چھٹ سکی ہے اب ہر کوئی اپنی ڈگر پہ چل رہا ہے کہ اس کو کتنا اور کیا فائدہ مل سکتا ہے یہ تھی ہی انٹرسٹ کی جنگ یہ دیکھیں نا کہ جب دوہزار تیرہ میں کیا ہوا جب دوہزار تیرہ میں ان کی حکومت بنی بلکہ اس سے پہلے ہم پیپلز پارٹی دور کی بات کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی دور کی جب بات کر لیتے ہیں یہ اکٹھے انہوں نے حکومت بنائی پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کو ساتھ شامل کر کے حکومت بنائی انہوں نے اس سے پہلے مساکہ جمہوریت کیا ہوا تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ حکومت سے علیتگی ہوگی اس کے بعد کیا ہوا فرنڈلی میٹ شروع ہو گئے اس کے بعد الیکشن کے آخر میں جا کر انہوں نے ایک دوسرے پر سیاسی حملے کرنے شروع کر دی عوام کو دکھانے کے لیے پھر دوہزار تیرہ کا الیکشن آتا ہے پھر دوہزار تیرہ کے الیکشن میں بھی شروع میں فرنڈلی میچ چلتے ہیں اس کے بعد یعنی ان کی آپس کی لڑائی جو ہے وہ تو بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ٹارگٹ پر رکھا ان کو ٹاف ٹائم دیا تھا اصل تو اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف تھی دوہزار تیرہ کے بعد لیکن یہ آپس میں فرنڈلی میچ کھیلتے رہے اور آخر میں آکے عوام کو دکھانے کے لیے پھر وہی وہ جو ایک دوسرے کو کرپشن کے یہ تانے دیتے ہیں اور پیٹ چیر کے جو رقم واپس لینے کے دعوے کرتے ہیں اب کیا ہوا اب یہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی عمران خان صاحب کی حکومت آنے کے بعد پی ڈی ایم کے چھتری تلے یہ سب اکٹھے ہو گئے اور اس کے بعد یہ اب چونکہ تین سال گزر گئے ہیں یہ بحثیت اپوزیشن ناکام ہو گئے ہیں یہ پہلی اپوزیشن ہے جو اپوزیشن اپوزیشن پر تنقید کر کے اپنی کیمپین شروع کر رہی ہے اپوزیشن حکومت پر تنقید کر کے اپنی کیمپین شروع کرتی ہے لیکن یہ اپنے اندرونی اختلافات کا شکار ہو گئے اپنے مسائل تھے اور یہ ایکسپوز بھی ہوئے کہ ان پر ہاتھ نہ ہو تو یہ اپوزیشن بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتے اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ اب پھر ان کو پتا ہے ایک دوسرے کو ہم گرے بان سے سیاسی طور پر نہیں پکڑیں گے نشانے پہ نہیں رکھیں گے تو ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے اب یہ پھر وہی پرانا کام دھورا رہے ہیں لیکن اس وقت یہ سارے اپوزیشن میں ہیں اس پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو سٹینس پہلے دن تھا انہوں نے وہ جو کہا کرتے ہیں نا یہ ایمپائر کو ملا کے کھلاتے تھے یہ میچ فکس کر کے کھیلتے تھے جب اپوزیشن اور حکومت اس انداز میں جس طرح ماضی میں چلتا رہا اور الیکشن کے قریب آ کے لوگوں کو دکھانے کے لیے ووٹ توڑنے کے لیے ایک دوسرے کو سیاسی طور پر جو حدف تنقید بنا لینا لیکن عمران خان کی پولٹیکس اس سے بلکل مختلف نظر آ رہی ہے ان کا جو موقف پہلے دن تھا ان کا وہ موقف آج بھی نظر آ رہا ہے اور یہی وجہ ہے جب ان کو پتا چل گیا ہے کہ ان کی لائن بلکل ڈیفرنٹ ہے یہ آپس میں لڑنے لگ پڑے ہیں اور ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں بلکل صدیق جان صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ الیکشن مہم شروع ہو گی ہے وہ صرف اس لیے ہی نہیں کہ جنرل الیکشن کے حوالے سے آگے ظاہر ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن کا بھی ایک نیا ایک سیاسی محاذ شروع ہونے جا رہا ہے اور اپوزیشن کیا رہی ہے اس طرح تو ہم ختم ہو جائیں گے اور اس میں اپوزیشن میں اگر کوئی گین کر رہا ہے گین کرنے کے پوزیشن میں نظر آ رہا ہے تو وہ بلاول نظر آ رہے ہیں اور جو مولانا نے کہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے سہولتکار ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سہولتکار کا تانہ اس لیے انہیں دیا جا رہا ہے کہ آپ نے سسٹم ڈیریل نہیں کیا حالانکہ سسٹم ڈیریل کر کے انہیں نقصان تھا وہ کیوں لوس کرتے سندھ کو اس کے بعد میکسیمم انہوں نے وہی گین کرنا تھا اور عدیل جو سٹانس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ اگر ووٹ کی عزت کی بات کرنی ہے تو پھر الیکشن کا حصہ بنیں گے ووٹ کا استعمال کریں گے تو ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں دیکھیں سینٹ الیکشن تک اصل میں تو پی ڈی ایم جو ہے وہ چونکہ نظریاتی طور پر تو ہی کٹھی تھی نہیں نا ان کو صرف یہ تھا کہ کسی طریقے سے عمران خان کی حکومت کو نقصان پہنچایا جائے اگر اس میں عوامی ایشوز لاتے تو نقصان پہنچ سکتا تھا لیکن وہ اپنے اپنے ایشوز لے آئے چونکہ ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں ووٹ کی عزت کی تو بات ہی نہیں ہوئی کہیں پوری مہم میں اگر ووٹ کو عزت دینے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نکالیں یا کرٹیسائز کرنے کوئی چیز اسٹیبلش تو کریں آج تک اچھا دیکھیں یہ ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں عمران خان نے کہا چار حلقوں کی بات عمران خان نے گزشتہ پانچ برسوں میں ان چار حلقوں کے کیس کو اسٹیبلش کیا یہ کہتے ہیں جی الیکشن چوری ہوا ووٹ کو عزت نہیں ملی آج تیسرے سال میں داخل ہو گئے ہیں بلکہ تیسرے سال کے بعد معاملہ آگے بڑھ گیا ہے آج تک انتخابی دھاندلی کے معاملے پہ ایک چیز بھی اسٹیبلش نہیں کر سکے وہ کدھر گیا آر ٹیس والے معاملے پہ ان کے مطالبات کیوں معاملہ آدالتوں میں نہیں گیا کیوں یہ الیکشن کمیشن میں نہیں آتے تو ان کا بدیادی طور پہ سٹینس ہی اتنا ویک ہے اب یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں اور انتخابی مہم کا واقعی آغاز ہو چکا ہے اور یہ آپس میں لڑتے نظر آئیں گئی صدی کے کس قسم کی بیان بازی ابھی اس وقت جو نئی اور پرانی پی ڈی آئیم پر ایک دوسرے پر ہو رہے ہیں جس میں ایک طرف ہم پیپلز پارٹی کو دیکھ رہے ہیں ایک طرف نو لیگ اور مولانا فضل رحمان کو دیکھ رہے ہیں ان کے پارٹی کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں جس طرح یہ بات عدیل وڑای صاحب نے کہی اور یہ بات میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں گے بلاول پنجاب میں ہیں اور پنجاب میں جب وہ ہیں تو ظاہرہ وہ مسلم لیگون کو ٹارگٹ کریں گے اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگون کی طرف سے بھی جس طرح سے ڈھکے چھپے بیانات دی جاتے تھے لیکن آج یہ امپورٹنٹ ہے کہ آج خاجہ ساد رفیق صاحب پرانے والے خاجہ ساد رفیق آج ان کے اندر نظر آئے کہ آپ کو بتا ہے کہ خاجہ ساد رفیق صاحب جو ہیں وہ ماضی میں بہت سخت بیانات دے چکے ہیں بلاول بھٹو ذرداری کے بارے میں اسمبلی میں انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ بلاول اپنے والے سے پوچھو کہ ان کے پیٹ کا دوزخ کب بھرے گا کتنی کرپشن کرنی ہے کتنی لوٹ مار کرنی ہے کتنا ان کو پیسہ اور چاہیے پھر ساد رفیق صاحب ظاہرہ خاموش ہو گئے جب ڈیل ہو گئی آپس میں مسلم لیگنون اور پیپلز پارٹی کی محبت شروع ہو گئی ایک دوسرے سے وعدے اور دعوے ہونے لگے آج ساد رفیق صاحب نے کیا کہا آج جب بلاول صاحب نے یہ بیان ایک ٹی بی چینل نے ٹویٹ کیا کہ آپ پوزیشن کا کردار ادا کریں یا اعلان کریں حکومت کے سہولتکار ہیں کہ آپ اعلان جو مرضی کریں یعنی نون لیگ اور مولانا فصل الرمان جو مرضی اعلان کریں لیکن آپ اصل میں حکومت کے سہولتکار ہیں کیونکہ بلاول کا موقف یہ ہے پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ عظم اعتماد لانی چاہیے تھی پہلے عثمان بزدار کے خلاف پیپلز پاکستانی ملان خان صاحب کے خلاف اور انہوں اس چینج لانا چاہیے تھا نون لیگا موقف تھا نہیں انہوں اس چینج نہیں لانا بلکہ نئے انتخابات کی طرح جانا ہے اس پہ سعید رفیق صاحب نے اس کو کو ٹویٹ کرتے ہوئے کہا بلاول صاحب اس حد تک نہ جائیں واپس لوٹنا پڑا تو مشکل ہوگی سہولتکاری پر بات ہوئی تو دور تلک جائے گی توڑنے کی نہیں جوڑنے کی بات کریں اپوزیشن کا لانگ ٹرم اتحاد ہی نجات کا راستہ ہے اگلے اقتدار میں حصہ ملنے کی باتیں لالی پاپ ہیں آپ کو مقابلہ ہم سے نہیں ہے ماضی کی غلطی نہ دو رہے ہیں یہ سعید رفیق صاحب نے ٹویٹ کیا اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا مولانا فلرمان صاحب نے اب انٹرویو دیا اسلیم صاحبی صاحب کو جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلاول کو آفوری ہوئی ہمیں بھی ہوئی تھی ہم نے نہیں مانی بلاول نے مان لی اور بلاول کو کے بارے میں انہوں نے کہا یہ میر جعفر اور میر صادق ہیں اور انہوں نے کہا کہ ان کی تو ایک طرح سے ڈیل ہوئی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ مولانا فلرمان کہہ رہے ہیں بلاول کیا کہہ رہے ہیں ہمیں بھی ہوئی لیکن ہم نے قبول نہیں کی ہم نے قبول نہیں کی بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں بلاول صاحب اس سے پہلے آپ کو پتا ہے چند روز پہلے انہوں نے بڑا سخت ایک بیان دیا انہوں نے کہا حکومت کا مقابلہ وہ آپ کہہ رہے ہیں ان کو کہ حکومت کا مقابلہ پٹواریوں سے نہیں ہے بلکہ حکومت کا مقابلہ جالوں سے یعنی پیپلز پارٹی کے کارکران سے ہے پھر بلاول بار بار ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ وہ کہہ رہے تھے صیفے دیں ہم کہہ رہے تھے صیفے نہ دیں آپ نے کہا ہم نے صیفے دیں ہم علاقے ہو گئے پی ڈی ایم سے تو اب آپ بتائیں کہ آپ صیفے کب دے رہے ہیں آپ لونگ مرچ کب کر رہے ہیں جو یہ درست ہے بلاول کا جو ایک شکوہ ہے اور بلاول آپ بار بار پوچھ رہے ہیں اور بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عدم اعتماد نہ علا کر دراصل حکومت کو جو ہے حکومت کی سہولتکاری کر رہے ہیں حکومت سے حکومت کو ایک موقع فرام کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے اپنے اقتدار کو کنٹینیو رکھیں جہاں پر ناظرین ایک طرف اپوزیشن کی آپس میں لڑائی ہمیں نظر آ رہی ہے وہیں پر کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں جو اس وقت دعوے بھی کیے جا رہے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک نئی جماعت بننے جا رہی ہے حکمران جماعت کے ٹوٹنے کے اس وقت بھی سامنے آ رہے ہیں چودری سرور علیم خان اور جھانگیر ترین کوئی نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں عدیل ان باتوں میں کتنی صداقت ہے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تین جو شخصیات ہیں ان سے متعلق یہ بات ہو رہی ہے جس میں سر فیرس جو نام آتا ہے وہ جانگیر ترین صاحب کا آتا ہے پھر علیم خان صاحب کا آتا ہے پھر چوئی سرور صاحب کا آتا ہے اچھا جانگیر ترین صاحب کی جو راہیں ہیں وہ تو اب جدا ہو چکی ہیں اب یہ مجبوری میں یہ تعلق چل رہا ہے جو ان کے ساتھ لوگ ہیں ان کو پارٹی سے نکالا نہیں جا سکتا یا اگلے جو الیکشن آنے ہیں ان میں جو ٹکٹ دیتے ہوئے ظاہرے سوچا جائے گا کہ ان لوگوں کو ٹکٹ دینی ہے یا نہیں دینی جس کے چانسز کم نظر آ رہے ہیں علیم خان صاحب جو ہیں ان کی آہیں اس وقت ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہیں لیکن اختلافات جو ہیں وہ ظاہر ہیں اس کے بہت ساری وجوہات ہیں وزیر اللہ پنجاب بننے سے لے کر اب تک بہت سارے سیکنس آف ایونٹس ہیں پھر چوہر سرور صاحب جو ہیں وہ نالا نظر آتے ہیں پارٹی کے فیسنوں سے وہ بات بڑی اوپن ہو کے کرتے ہیں پارٹی رحموں کے سامنے وہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں تو اب اس حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے کہ پارٹی بننے جا رہی ہے پارٹی بننے کا ابھی وقت نہیں آیا پارٹی بننی ہے یا کوئی گروپ بننا ہے اس کی ریزن کیا ہے دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کا کوئی فیوچر فیلال نظر نہیں آرہا پاکستان تحریک انصاف میں جب خان صاحب جو ہیں جس طرح کا ان کا مزاج ہے تو وہ جہانگیر ترین صاحب یا ان کے ساتھ جو چلنے والے لوگ ہیں ان کو اگر کوئی بہت زیادہ کوئی مجبوری نہ ہو بلکہ مجبوری میں بھی کوئی مجھے تو ایسا کوئی سمجھو تھا نظر نہیں آرہا علیم خان صاحب جو ہیں اچھا یہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے اپنے سروائیول کا ظاہرہ مسئلہ ہے یا وہ انڈیپینڈنٹ ریک کہ اگلے الیکشنز میں جائیں گے یا ان کا گروپ جو ہے پاکستان تحریکین صاحب سے یا ویسی خارج کر دیا جائے گا تو ان کو اپنا ایک گروپ اسٹیبلش کرنا ہے سیاسی طور پہ علیم خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کوئی بڑی تعداد میں لوگ اس طرح نہیں ہیں لیکن علیم خان صاحب جو ہیں بنیادی طور پہ جو ایٹی ایم کا تانہ دیا جاتا تھا جانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کو اب دیکھیں کہ علیم خان صاحب عمران خان صاحب کی قیادت میں رہتے ہوئے ان کا سب سے زیادہ جو بڑی دوڑ ہو سکتی تھی وہ کیا ہو سکتی تھی وزیراعلا پنجاب بننا جو پارٹی میں جو انہوں نے پیسہ بھی لگایا اظہر ہے جو یہ پارٹی کے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پیسہ لگاتے ہیں پارٹی پر وزیراعلا پنجاب تو وہ اگلے دینیور میں بھی جو ہیں وہ نہیں بنیں گے تو آلٹی میٹلی انہوں نے بھی اپنی کو رات دیکھنی ہے لیکن وہ کہیں دوسرے گروپ میں چلے بھی جائیں گے تو کچھ نہیں ہو سکے گا تو اس لیے کوئی بڑا ایک نئی پارٹی چودری سرور صاحب کی جہاں تک بات ہے چودری سرور صاحب ابھی تک یہ اطلاعات یہ ہیں کہ کوئی جو ان کے قریبی ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی پارٹی شارٹی نہیں بنانے جا رہے لیکن چودری سرور صاحب اور اسلام آباد میں بیٹھی قیادت کے درمیان جو معاملات ہیں وہ چونکہ چودری سرور بیرون ملک رہے کے پولٹکس کر کے آئے ہیں ان کا پولکہ انداز اور ہے وہ بات مو پہ کر دیتے ہیں یہاں بھی ناغوار گزرتی ہے اور وہ جو پارٹی میں ظاہرہ صاحب اچھا تو نہیں ہوتا اس کو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں تو بارل ابھی پارٹی بندی نظر نہیں آ رہی لیکن آگے جا کے الیکشن کے قریب جب ان کے ساتھ لوگوں کو پتا چلے گا ہمیں ٹکٹس نہیں مل رہی ہے تو یہ اپنے بلوکس بنائیں گے تو صدیق جس طرح سے ابھی عدیل نے جہاں بے بات اینڈ کی ہے کیا یہ آگے جو عام انتخابات آنے والے ہیں اس کو مدنظر رکھ کر ہم اپوزیشن میں بھی دھڑو کی باتیں سن رہے ہیں اور حکمران جماعت کے اندر بھی ہیں اس کی بھی وجہ کچھ اور ہے باگ اینڈ پہ لیکن میں اگر علیم خان صاحب نے ایک ایم پی اے ہی رہنا ہے سمپل اور ان کو وزارت بھی جو دی جائے گی اس وزارت میں ان کا کوئی عمل دخل زیادہ نہیں ہوگا یا وہ تگڑی جگہوں کے اوپر نہیں ہوں گے تو ان کو کیا ضرورت ہے اس طرح سے اس پارٹی میں پر رہنے کی ظاہر ہے لیکن یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ اسی لیے کی جا رہی ہیں اور دیکھیں جو دیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارٹی نہیں بن رہی یا چودری سرور صاحب بھی تک پارٹی نہیں بنا رہے دیکھیں اگر نہیں بنا رہے تو یہ خبریں پندرہ بیس دن سے چل رہی ہیں ابھی تک تردیف کیوں نہیں کی چودری سرور صاحب نے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا شاید کچھ ہو رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو سوڑ کرتی ہے یہ بات کہ ڈسکشن ہو کہ وہ ایک پارٹی بنانے جا رہے ہیں علیم خان بھی ساتھ ہوں گے اس میں ان تینوں کو فائدہ ہے کیوں یا تو ان خبروں کو دیکھ کے پارٹی سوچے گی کہ یا رہا ہم ان کو روکیں ان کو فسیلیٹیٹ کریں ان سے بات کریں چودری سرور صاحب ہو سکتا ہے کہہ دیں کہ میں نے میئر کا الیکشن لڑنا ہے مجھے میئر بنائے لہور کا یا وہ کہیں گے کہ مجھے فلان ہلکے سے لڑوائیں میں نے لڑ کے آنا ہے پھر وہ ظاہر ہے کوئی وزارت اور اس طرح کے معاملات علیم خان صاحب بھی ظاہر ہے کہ خان صاحب کے ساتھ کو معاملات ان کے ٹھیک ہو جائیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے اور اس طرح سے جانگیترین صاحب کے حوالے سے جو عدیل وڑای صاحب نے کہا اسے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ان کی تحریک انصاف میں واپسی کے چانسز وہ نہیں ہیں لیکن جانگیترین گروپ اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہے سب سے امپورٹنٹ ہے اس کی لیزن یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیکل سنس رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیسی شخصیت وزیراعظم ہو ادارے اور حکومت ایک پیش پر ہوں اس پوزیشن بھی کمزور ہو اس کے باوجود حکومت سے بیس پچیس تیس لوگ ایمین ایز اور ایم پی ایز اور اکسیدیت ان لوگوں کی جو کہ آزاد لڑکے اور پی ٹی آئی میں شامل ہوئے یعنی جن کا اپنا ووٹ بینک ہے یا جو سارے کے سارے الیکشن لڑکے آئے ہیں کوئی بھی ان میں سے ایسا نہیں ہے جو کسی مقصود نشست پر ہو تو اتنے تیس چالیس لوگوں کا ماریا کسی ایک شخص کے ساتھ کسی ایک شخصیت کے ساتھ کھڑے ہو جانا یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے لیکن ناراضگی کے پھر ایک وجہ بھی تو ہونے چاہیے سٹرانگ اب یہ تو کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ اگر آپ کو آپ کی من پسند کے عہدے نہیں مل رہے تو آپ نئی جماعت بنانا شروع کر رہے ہیں دیکھیں یہ ترین صاحب کا تو یہ معاملہ نہیں ہے ترین صاحب والے معاملے پہ میں مزید یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ترین صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو تیس چالیس لوگ کھڑے ہوئے اوپن لی اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ دو طرح کی آ رہا ہے میں پہلے کلیر بھی کیا ہے کہ ہم ایسے کوئی پارٹی نہیں بنا نہیں نہیں اس وقت یہ تھا کہ ہم تحریک انصاف سے الگ نہیں ہوئے لیکن ظاہر ہے اگلے الیکشن میں اگر ان کو پتا ہے کہ ان تیس چالیس لوگوں کی ٹکٹ نہیں ملنا تو انہیں نکان جائیں جب سیاسی طور پر ان کو کچھ ملنا ہی نہیں ہے تو انہوں نے اپنی راہیں تو ظاہر ہے جوہا کرنی ہے انہوں نے اور ایک چیز کا اضافہ کر دوں پھر آپ بریک لے لیجئے گا کہ دیکھیں جب ہم کمبیریزن کرتے ہیں چودری نصار کے بارے میں کتنا کہا جاتا ہے کہ بڑے دبنگ بڑے یہ بڑے وہ بڑے قومی لیڈر ان پہ بھی بات کر لیتے ہیں ان پہ بات کرتے ہیں لیکن چودری نصار جب نون لی چھوڑ کے گئے ایک ایمینے ایمپی ایز تو دور کی بات ہے ٹکٹ آلڈر تو دور کی بات ہے ایک نون لی کا کانسلر بھی چھوڑ کے نہیں گیا نون لی کو کہ جی ہم چودری نصار کے ساتھ جا رہے ہیں دوسری طرف جانگیترین اگر سائیڈ لائن ہوئے ان کو کیا گیا تو ان کے ساتھ تیس سے چالیس ایمینے ایمپی ایز اور دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں بات یہ امپورٹنٹ ہے وہ الیکشن لڑ کے جیتے ہوئے اور ازاد الیکشن لڑ کے جیتے ہوئے تو یہ اس لیے اس وقت سب سے ایپورٹنٹ جانگیترین گروپ ہے اور ظاہر ہے یہ ایک ہو سکتا ہے امکانات موجود ہیں کہ چودری سبر صاحب علی محان صاحب لیکن یہ بات عدیر وڑائی صاحب کی ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ کبلا از وقت ہے اب یہ الیکشن میں بہت ٹائم پڑھا ہے آگے چل کے دیکھیں گے چیزیں کس طرح جاتی ہیں مزید ہوں گی تو باتیں کھولیں گے ناظرین بریک کا ڈھائی ہم ہوئے بریک کے بعد ناظرین بات کریں گے اس وقت شہری اقتدار میں کچھ باتوں کا چرچہ آم ہو رہا ہے اور باتیں یہ ہیں کہ وزیراعظم ران خان صاحب اور چوہرے نسار صاحب کے درمیان کچھ مبینہ ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ کیا انسائٹ ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بریک کے بعد ساتھ رہی گا بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا اس وقت شہری اقتدار میں وزیراعظم ران خان صاحب اور چوہری نسار صاحب کی مبینہ ملاقاتوں کا چرچہ اس وقت عام ہو رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر چوہری نسار کو بڑا عہدہ دیے جانے کا بھی امکان ہے عدیل آپ کو جانے باؤں گے یہ بتائے گا کہ ان خبروں میں کتنی سیاست ہے یہ سیاسی حلکوں میں اتنی حل چل کیوں چل رہی آج کل تیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چوہری نسار جس ٹائم بھی پاکستان تحریک انصاف میں آنا چاہینا ان کو بھرپور طریقے سے پی ٹی آئی ویلکم کرے گی اس کی ایک ریزن ہے کہ وہ یعنی سیاست دانوں میں جو اماندار ترین لوگ ہیں جن کا کوئی بیگج نہیں ہے جنہوں نے اس مل کے لیے کام کیا ان کی اپنے ذاتی ایٹیٹویڈ ان کے مسائل ان کا ڈسکونیکٹ وہ اپنی جگہ موجود ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑے اپرائٹ پولیٹیشن ہیں تو یہ آج سے آفر تو ہے نہیں یہ تو دوہزار اٹھارہ سے پہلے کی تھی اور آج بھی پاکستان تحریک انصاف میں اگر وہ آتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایڈیشن ہوگا ان کے لیے اور عمران خانوں نے ویلکم کریں گے بھی ان کی پرانی دوستی بھی ہے چوہری نسار جو ہیں وہ ایک کشم کشمے رہے وہ دیکھتے رہے جب انہوں نے دوہزار اٹھارہ سے پہلے ریزائن کیا نواز شریف کی ناہلی سے ایک روز پہلے تو وہ یہ دیکھتے رہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا کیا جو مریم نواز ہے ان کا اثر اور سوخ ختم ہوگا کم ہوگا شہباز شریف جو ہیں کیا وہ کوئی ایکٹیو ایکٹیولی آگے بڑھ سکیں گے با اختیار بنیں گے تو جب انہوں نے دیکھا کہ خود ان میں اتنی زیادہ یہ کرج نہیں تھی کہ وہ کوئی خود گروپ بنائیں کیونکہ وہ کہتا ہے دیکھ میں کہیں ایکسپوز نہ ہو جاؤں زیادہ زیادہ کتنے لوگ توڑ لوں گا لیکن انہوں نے ویڈ اینڈ سی کی جو پالیسی ہے وہ اپنائی اس میں انہوں نے نقصان بڑھا اٹھایا اس میں ہوا یہ کہ نون لیگ میں بھی ان کا جو رول ہے وہ آلموسٹ ختم ہو گیا اب تو وہ شہباز شریف کے دھڑے کے ساتھ بھی نظر نہیں آتے اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو چہمگویاں ہو رہی ہیں چہمگویاں نہیں اور حقیقت میں نظر آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے خوش نظر آتی ہے بظاہر اور جو چودری نصار صاحب جیسے سیاستدان ہیں جو بالکل آئیسولیشن میں اس وقت اور بڑے سیاستدان بھی ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوہزار تئیس میں اگر عمران خان کے لیے ایک اچھا میدان بن جاتا ہے اور دوہزار تئیس میں بھی ان کے آنے کے چانسز بنتے ہیں تو پھر ہم اس کا مطلب ہے مزید پانچ سال سسٹم سے باہر بیٹھے رہیں گے تو یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں انٹرسٹ دیکھنا چاہیے بھی یعنی چودری نصار اگر دوہزار تئیس کے بعد بھی مزید پانچ سال سسٹم سے باہر نہ وہ اپوزیشن میں گنے جا رہے ہیں نہ وہ حکومت میں گنے جا رہے ہیں تو اس کے بعد اور کتنی سیاست کرنی ہے انہوں نے تو یہ ان کے سیاست کا جو کلائمکس ہے وہ تو آل موسٹ گزر چکا ہے اس کے بعد اب وہ یہ سوچ رہے ہیں یعنی اپنے نیجی حلقوں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ اگر عمران خان کی جماعت جوائن کر لی جائے تو کیسا ہے وہ اس پر فیڈ بیک لے رہے ہیں لیکن چودری نصار جو ہیں وہ اگر جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نون لیگ کے مزید بہت سے لوگ جن کو وہ انیشیٹیو لے کے نون لیگ میں ایک الگ دھڑا نہیں بنا پا رہے وہ لے کر جائیں گے لیکن ابھی تک وہ کو ڈسین نہیں لے سکے لیکن وہ اپنے قریبی حلقہ احباب میں رائے لے رہے ہیں فیڈ بیک لے رہے ہیں کہ کس طرح سے آگے پروشیٹ کرنا ہے صدیق ادیل نے بات کیا کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بننا چاہیں تو پاکستان تحریک انصاف ان کو ویلکم بھی کرے گی اور یہ بہت بڑا پارٹی کے اندر بھی اٹس ایڈیشن ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس سے کوئی سیاسی فائدہ ہو سکے گا پاکستان تحریک انصاف کو تحریک انصاف کو صرف ایک فائدہ ہوگا اور وہ فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ تحریک انصاف کے آئیں گے اور وہ آ کر اگر نواز شریف کے حوالے سے انکشافات کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ نواز شریف کیا پالیسی رہی کیا کچھ کرتے رہے اندر کی زائر ہے ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا یہ ایک سیاسی جو بیانیاں ہوگا میں نے آج تک نہیں کیا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آگے بھی اس طرح کا کریں گے وہ کر سکتے ہیں یہ ظاہر ہے جب وہ ایک انولی کو مکمل طور پر چھوڑ دیں گے ابھی ایک طرح سے انولی کا حصہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ایک خبر آئی سامنے کہ چودری نصار صاحب کو پنجاب کا صدر پی ٹی آئی کا اس کی آفر ہوئی میں یہ ظاہر ہے جس رپورٹر نے خبر بریک کیا ان کے پاس کوئی خبر ہوگی لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا چودری نصار اگر تحریک انصاف میں آتے ہیں ان کو وہ ایمینے بنتے ہیں ان کو وفاق میں ایک تگری وزارت تو دی جا سکتی ہے لیکن ان کو پی ٹی آئی کا صدر کیوں بنائے گا امران خان پارٹی کی صدارت پنجاب کی ظاہر ہے اس شخصیت کے پاس ہوگی اس کارکن کے پاس ہوگی اس رہنما کے پاس ہوگی جس کا کارکنان سے ایک رابطہ ہو جو کارکنان سے ملے چودری نصار صاحب تو جو وزیروں اگر تو وہ تو وزیراعظم کے ساتھ رابطہ ہمیں نہیں ہوتے ان سے تو وزیراعظم جو ہے وہ رابطہ نہیں کر سکتا ایک اور بھی مسئلہ ہے نا صدیق صاحب صدیق صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب جیسا میدان آپ ٹرے میں رکھ کر ایک طاقتور بلکہ طاقتور ترین لوگوں میں جنہیں ہوتا رہا ہے اب ٹرے میں رکھ کر پنجاب کا میدان ایک باہر سے آنے والے کو تو نہیں دے سکتے ہاں آپ اس کی بنیاد کے جس رہا آپ نے بات کی وہ آ کر ان کے نیریٹیو کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس انداز میں اگر وہ انکشافات کرتے ہیں یا وہ جو کرپشن والے معاملات ہیں ان پر بات کرتے ہیں لیکن عمران خان صاحب یہ رسک تو ہر کبھی لیں گے ہی نہیں انہوں نے اپنی پارٹی کے طاقتور لوگوں کو جو بڑے لائیل تھے وہ نہیں دیا پنجاب اس انداز میں تو وہ تو بزار صاحب والا موڈل پہ چلے گئے لیکن چودنسار والا معاملہ یہ تو سمجھ سے بالاتا رہے کہ پاکستان طریقہ انصاف میں رہتے ہوئے اور بلکل جیسے آپ نے یہ کہا کہ یہ سمجھ سے بالاتا رہے تو میری بھی سمجھ سے بالاتا رہے کہ آپ نے چودنین نسار صاحب کو طاقت اور شخصیت کیسے کہا نہیں مطلب ان کا دیکھیں ان کا سیاسی رکھ رکھو تو ہے نا کیا رکھ رکھ رکھو کیا ہے ایک بندہ نہیں چھوڑ کے گئے ان کے ساتھ دیکھیں بڑھائی صاحب وہ توڑے نہیں نا انہوں نے نہیں ہے وہ ابھی انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح الگ نہیں کیا دیکھیں ان کی طاقت صرف یہ ہے بڑھائی صاحب ان کی طاقت صرف یہ ہے ان کی دو چیزیں ان کی سٹینٹ ہیں ایک ظاہر ہے یہ ہے کہ وہ سب سے پرانے ہیں نون لیگ میں اور ان کے پاس سب سے زیادہ راز ہیں نواز شریف کے کچھا چھٹا کھول کے برکھ سکتے ہیں ان کو یہ سارا کچھ پتہ ہے کہ کیسے پرامیسٹر آفس میں بیٹھ کر اور سوشل میڈے ٹیموں کے ذریعے پاکستان کی فال کے خلاف ٹرینڈز بنوائے جاتے تھے ان کو پتہ ہے کہ نواز شریف پاکستان سے باہر جا کے کنگین لوگوں سے رابطے کرتے تھے اور ہر چیز ان کو پتہ ہے نواز شریف اداروں کے حوالے سے کیا کرتے تھے دوسرا ان کا یہ ہے کہ ان کے پارے میں ایک پرسپشن ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں بسیکلی ان کی طاقت بھی یہی ہے آپ ایسے کہیں اس حوالے سے تو وہ بہت طاقتور ہیں کیونکہ ان کے خاندان کے بہت سے لوگ وہ فوج کے اندر ہیں ان کے والے صاحب فوج میں تھے ان کے بھائی فوج میں تھے ابھی بھی ان کے کلوز ریالیٹیو بہت سارے فوج میں اس حوالے سے ضرور وہ طاقتور ہیں لیکن پولٹیکلی وہ طاقتور کتنے طاقتور ہیں کہ ایک ایم این اے کی زیٹ نہیں نکال سکے ایک ایم اے ایم پی اے کا امیدوار بھی نہیں توڑ سکے تو اس لیے سیاسی طور پر میں ان کو بالکل طاقت پر نہیں سمجھتا اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میکسیمم یہی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب ان کو اپنی پارٹی میں لاکے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں چودری اندرسار صاحب اگر تحریک انصاف میں جا رہے ہیں تو وہ عمران خان کی محبت میں نہیں جا رہے ہیں اپنے سروائیول کے لیے جا رہے ہیں وہ عبام کی خدمت کے لیے نہیں جا رہے ہیں صرف اپنی ایک ایم اے شپ کے لیے جا رہے ہیں ایک ایم اے کی ایک سیڈ کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ چودری اندرسار صاحب کے اندر جو غرور تکبر اور ان کا وہ جو سارا ہے کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو پاکستان لیوال کے لیڈر ہوں اور حالت یہ ہے کہ چار سیٹوں سے لڑے اور ایک ایم پی اے منتخب ہوئے اور ایم پی اے کے اوپر بھی انہوں نے تین سال تک حلاف نہیں اٹھایا کہ یہ تو میرے کیلی پر ہی نہیں ہے کہ میں جا کے پنجاب اسمبلی کے ایم پی اے کے ایم پی اے گا اور پھر جب حکومت نے قانون لیا کہ جو حلاف نہیں اٹھائے گا وہ سیٹ خالی تصور ہوگی اور تو بارہ لیکشن ہوں کے جا کے حلاف اٹھا لیا تو یہ چودری اندرسار صاحب نے بارہ سیاسی کمزوری دکھائی ہے کہ ایم پی اے کے جا کے حلاف اٹھا لیا آپ اپنی بات پر کھڑے رہتے وہ جو بقول عدیل وڑائی صاحب کے وہ رکھ رکھا ہو اور وہ جو ان کی طاقت اور بڑے دبنگ اس کو قائم رکھتے ہیں ایک سیٹ کی قربانی دے رہتے ہیں نیکس ٹاپک کی طرف ناظرین موف کرتے ہیں بریک کا ٹائم ناظرین ہے بریک کے بعد ناظرین ہم ڈسکرس کریں گے کافی ٹائم سے ہم سندے ہیں نواز شریف صاحب کب واپس آئیں گے کب واپس آئیں گے فائنلی جعوید لطیف صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف اسی سال واپس آ رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلی خاتون جج کے تقرر کا معاملہ ٹائ اپ ہو چکا ہے اور عدیل میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گے تاریخ راکم کیوں نہ ہو سکی کیا اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں عائشہ مشہ ملک کو جج دائنات نہیں کیا جائے گا جی یہ تاریخ راکم ہونے جاری تھی بلکہ کسی حد تک تو ہوئی بھی کہ ایک خاتون جج کو پہلی مرتبہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیویٹ کر کے جج لائے جارہا تھا جنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بھی بننا تھا اپنا جو ان کا وقت آنے پر آج جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس تھا چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار صاحب کی سبراہی میں اس میں جسٹس عمر اطا بنیال صاحب تھے فروغ نصیم صاحب تھے وزیر قانون اٹرنی جنرل تھے خالد جاوید یہ چار شخصیات جو ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں انہوں نے ان کے حق میں ووٹ دیا کہ جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ جو ہیں ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج بنایا جائے جسٹس تارک مسعود صاحب جو ہیں جسٹس ریٹائیڈ دوست محمد صاحب کیونکہ ایک ریٹائیڈ جایش صاحب بھی ہوتے ہیں جوڈیشل کمیشن میں اور جسٹس مقبول باکر صاحب اور بار کی جانب سے اختر حسین صاحب انہوں نے کیا اپوز یوں تو جوڈیشل کمیشن کے نو ارکان ہیں لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ یہاں نہ ہونے کی وجہ سے اس میں شرکت نہیں کر سکے تو یہ معاملہ چار چار سے برابر ہو گیا اچھا اب یہ تاریخ اس لیے رقم ہونے جاری تھی کہ دیکھیں دنیا میں کیا پیغام جانا تھا کہ کس طرح یہاں ویمن ایمپاورمنٹ کے حوالے سے ہم ہماری کیا پولیسیز ہیں ہم کس طرح کام کرتے ہیں پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں پارلیمنٹ میں ان کے لیے مقصوص نشستیں رکھی جاتی ہیں سیول سرویس کی بات کرتے ہیں سیول سرویس میں ان کے لیے مقصوص نشستیں رکھی جاتی ہیں تو اسی لیے اس کا مقصد کیا ہے بنیادی طور پر کہ ویمن ایمپاورمنٹ بھارت میں انیس سو اسی میں پہلی مرد با خاتون جاج کو جو ایلیویٹ کر کے لائے گیا اور بھارت میں بھی ریسنٹلی دوزار اکیس کے ایسے کیسز ہیں جس میں اچھا اس میں جو میں پہلے یہ واضح کر دوں کہ سینئیارٹی کا جو معاملہ تھا آج وکلا نے ظاہر احتجاج بھی کیا سینئیارٹی کا معاملہ تھا کہ جی یہ چونکہ ان سے اوپر سینئیر لوگ بھی ہیں ان کا حق بنتا ہے یہ اپینین تھا لیکن ہم نے کل کے پروگرام میں بتایا تھا کہ فورٹی ون جج صاحبان ایسے ہیں انیس سو سنتالیس سے لے کر اب تک جنہیں ایلیویٹ کیا گیا ہے سینئیارٹی کی بجائے ان کی قابلیت ان کی ساکھ ان کے فیصلے مددے نظر رکھے گئے تو ایک تو ان کے لکھے گئے فیصلوں کی وجہ سے ان کے ساکھ کی وجہ سے ان کو لایا جا رہا تھا تو اس میں اب جو معاملہ ہے کہ یہ کیا معاملہ ختم ہو گیا اس پہ ظاہر ہے صدیق صاحب بھی بات کریں گے میری اس میں جو بات ہوئی اس میں سورسز سے بات ہوئی اس پہ میں نے تھوڑا سا جاننے کی کوشش کی کہ کیا یہ معاملہ ختم ہو گیا نہیں یہ معاملہ ختم نہیں ہوا یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کمیشن کے جو نیکسٹ اجلاس جب بھی بلایا جائے اس میں دوبارہ ٹیک اپ ہو سکتا ہے ہاں اگر آج جسٹس قاضی فائزی صاحب ہوتے اور وہ اپنا ووڈ جس بھی پلڑے میں ڈالتے تو فیصلہ اس حق میں ہو جاتا پھر یہ معاملہ ختم ہو جاتا اللہو کی صورت میں بھی ریجیکٹ کی صورت میں بھی تو یہ معاملہ ابھی باقی ہے لیکن یہ ایک اپسٹ ضرور ہے ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے ٹیک ہے لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ٹائم ٹائم کام ہے صدیق آپ پہ جانے پا ہوں گے یہ بتائے گا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جلاس میں آج کیا ہوا دیکھیں ظاہر ہے دیل بلایا صاحب نے بتایا کہ چار چار سے معاملہ جو ہے وٹائی ہوا لیکن جو چیف جسٹس پاکستان ہیں جسٹس گلزار احمد صاحب اور جسٹس عمرتہ بندیال صاحب بریسٹر فروغ نصیب صاحب وزیر قانون اور اٹرین جانل پاکستان خالد جوید خان صاحب ان چاروں کا ووٹ یہی تھا کہ ان کو لائے جائے لیکن ظاہر ہے چار مخالف ووٹ تھے لیکن میں حیران ہوں ماریا کہ ہمارے ہاں عورت مارچ والے جو لوگ ہیں جو ایک مخصوص طبقہ ہے خونی لبرلز کا جو ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا امپاورمنٹ عورتوں کے حقوق پر بات کرتے ہیں اب انسان میں کچھ ہوا نہیں ہے تو شور مچا دیا عورتوں کے حقوق کا مسئلہ ہو جائے گا انہوں نے اس معاملے میں آج کوئی مضمت نہیں کی ان وکلہ تنظیموں کی کہ انہوں نے کیوں ایک عورت کے راستے کو روکا ہے کہ خاتون جج نہ آئے اور ایسے دیل و بڑائی سب نے کہا کہ یہ پہلی بار ایسا نہیں ہو رہا تھا اکتالیس جونیا ججز کو لائے جا چکا ہے تو یہ ساری صورتحال بڑی افسوسناک ہے کاش کہ یہ ہو جاتا یعنی کہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ خاتون جج کو لائے جا رہا ہے دیکھیں ان کا گوکے پوائنٹ ہے سینیارٹی کا لیکن جہاں آپ نے ایک تالیس بار کمپرومائز کیا ہے ایک بار اور کر لیں اور اٹریل نے کہا تھا کہ آپ بھئی آپ سیجیشنز دیں ہم کوئی آئندہ کیلئے ایک بناہ لیتے ہیں لیکن کم از کم آئیشہ ملک صاحب کو آنے دیں ایک تو وہ جج بن جاتی سپری گوڑ کی اور ساتھ ہی وہ چیف جیسس پاکستان بن جاتی اس سے پاکستان کا ایمیج بہت بہتر نظر آتا دنیا بھر میں لیکن ظاہر ہے تو سبیک آگے یہ معاملہ آپ کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ جیسے ادیل وڑائی صاحب نے کہا کہ ابھی یہ ٹائی ہوا ہے دوبارہ یہ ظاہر ہے کچھ لیگل جو مائنٹز ہیں ان سے پوچھنا پڑے گا کہ دوبارہ یہ جوڈیشل کمیشن میں آ سکتا ہے نہیں آ سکتا کیا صورتحال ہوگی یہ ظاہر ہے کچھ دن اس میں لگیں گے مزید جو ڈیویلپمنٹ سے وہ سامنے آئیں گی ٹھیک ہے لیکن ابھی جو معاملہ سینیورٹی کا اور میریٹس کے اوپر ڈسکرس کرنے کا ہے دیل تو اب اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں آگے کیا ہونا چاہیے کس طرح سے ہونا چاہیے دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ جن جیچ صاحبان نے اپنی اپنی رائے دی ہے جو بھی دی ہے وہ اگلا جب اجلاس ہوگا ظاہر ان پر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے تبدیل نہیں کر سکتے ایک فیکٹر تو یہ ہے اگر ان میں سے کوئی جیچ صاحب رائے اپنی تبدیل کر لیتے ہیں تو پھر یہ اپوائنٹمنٹ یا ہو جائے گی یا ریجیکٹ ہو جائے گی لیکن اگر قاضی فائزی سساب آتے ہیں تو ان کا ووٹ جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہوگا اور وہ جس پلڑے میں جائے گا پھر فیصلہ وہی ہوگا ٹھیک ہے ناظرین ٹائم ختم موچھوکا جو جیچنل کمیشن کا اجلاس ہوگا اس میں بہت سا جیزوار بھی کلیر ہو جائیں گے ٹائم ختم موچھوکا انسول آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ